موسیقی سنمان یوگ گرورو ساتھ سندھ جیو خطے پروان کرنی واہروجی کا خالصہ واہروجی کی خطے ساہد گرنانک دیو جی مہاراج دی ایک اگمی پنگتی نو آدھار بنا کے ویچاران پڑے سامنے رکھا سچ کھنڈ وسے نرنکار کر کر ویکھے نگر میں ہا وہ جو آکار تو رہت ہے کتھے واسد ہے سچ کھنڈ بے چھ کھنڈ کینڈے نے ہیسے نو ٹکڑے نو ہیسے نو اکھنڈ کینڈے نے جتھے کوئی ہیسا نہیں جتھے کوئی ٹکڑے نے کھنڈ اکھنڈ دو شبد نے اکھنڈ کا مطلب ہے جو جڑے آیا ہے کدھرے بھی کوئی ٹکڑے ٹکڑے آج نہیں ہے ہسے آگے چھے نہیں ہے اور کھنڈت کھنڈ جو ٹکڑے میں ہسے میں کینڈے سمسار کھنڈت ہے نرنکار اکھنڈ جوتی ہے جس طرح ہسے دیکھنے ہیں لہران کھنڈت نہیں ہیں پر ساگر اکھنڈ ایک لہر دوجی لہر نہ جڑی ہوئی نہیں ہے وکھ وکھ پرتیتوں بھی ہیں تو سمچے سنسار دیچے ہر منوک دوجے منوک نالوں نیارا پرتیت ہو رہے ہیں پشونے پنکی میں سب کچھ وکھ وکھ دکھائی لیندہ ہے یہ جڑے وکھ وکھ دکھائی لیندہ ہے انہوں کینن کھنڈت ہے ٹکڑے ٹکڑے ہسی جڑے کینن کھنڈ پاٹ کرنا ہے ٹکڑے ٹکڑے چھ نہیں کرنا ہسے ہسے چھ نہیں کرنا سارا لڑیوار کرنا ہے انہوں کینن کھنڈ جو کتھے بھی ٹوٹدہ نہ ہوئے جو سمدر ہے سمام ہے یعفق ہے ایک رس ہے انہوں کینن کھنڈ وہ جڑا اکھنڈ جو تی پری پورنم پرماتمہ ہے اس دعواصہ کتھے ہیں تلاش کمیں کریے کھو جیے کس طرح ایس سوال ہر اس منک دے اندر پیدا ہوں گے جڑا تھوڑی بہت بھی دھارمک برتی رکھ دے یا قریباً قریباً بڑھے پہ دیچ منک پنجلی دھارمک ہو جاندہ ہے کاراً کہ بڑھے پہ دیچ جو سورت اگے کر گا ہے تو موت دکھائی لیندی یہ گھبرہ جاندہ ہے اس واجتے تھوڑی جیاں اس دے اندر لگن پرماتمہ بھی پیدا ہوں دی پر او ہے کہ اس دی پرابتی کس طرح ہو گے اے مسئلہ حل نہیں اندر اور اے منک دے اندر سوال بڑھے ہی رہندہ سب تو وڈہ سوال ہی جڑا منک دے اندر ہوئے ہی رہندہ تو پرابتی کس طرح ہو گے اس تک منک کس طرح پہنچے گرنانک دیو جی ماراج نے کہا ہے بھئی او دا واسا سچ کھن دے چھے سچ کھن وسے نرنکار نرنکار دا واسا سچ کھن دے چھے سچ کھن کدھرے ایسا نہ سمجھ لینا کوئی زمین دیتے یا آسمان دیتے الگ کوئی خطہ ہے اوٹھے کوئی محل بنیاں ہوئے گا پرماتمہ سنگاسن تے بیٹھا ہوئے گا انہوں سچ کھن دے نے نہیں اس طرح دی کلپنا گرنانک نے نہیں کی تھی ویسے اس طرح دی کلپنا اسلام دیچ ضرور ہے بھئی او ستنے آسمان پہ رہنڈا ہے جنت دیچ ہے خدا گا واسا اتھے ہے بھئی جتھے خدا گا واسا جنت دیچ اتھے کی ہے بھئی اتھے ہورا نے اتھے انگوری شراب دے چشمے پہ چل دے نے اس طرح دی کلپنا اسلام نے ضرور کی تھی کچھ ہندو جگت دیچ بھی متحاس مل دے کہ پرماتمہ گا واسا بیکنٹ دیچ ہے کہ بیکنٹ دیچ کی ہے اوہ ویاخیہ کر دن بیکنٹ دیچ کنچن دے نہل نے ایرے موتیاں نال جڑت نے اتھے اپچھرا نے اتھے چتر گپد بیٹھا ہے اتھے ایک بہت وڈے سنگا سند تے پرماتمہ بیٹھا ہے انگنت دے دی دے 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 او دے آلے دوالے بیٹھے دیں اس طرح دی ویاخیہ بیکنٹ دی مل دیئے اس طرح دی ویاخیہ جنت دی مل دیئے جو اسلام نے کیتی ہے جو سنات المت نے کیتی ہے گرنامک نے ایسا قطعی نہیں آکھیا کہ پرماتمہ کوئی منخدی طرح کسے سنگا سند تے بیٹھا ہے اور گرگوبن سنجی مارک کے بلکل انکاری میں کہ پرماتمہ کوئی منخدی طرح ہے سوکم مانس روپ کہائے صد سماد ساد کر ہارے کہ وہ نہ دیکھن پائے کل بیدر پادشاہ دے کہنے ہے اس نے منخدی طرح کس طرح آگ ہوگے منخدہ جنم ہے پھر منخ مر جنگ ہے جے وہ منخدی طرح ہے تاکہ اس دے ماں باپ ضرور ہونگے جے وہ منخدی طرح ہے تاکہ وہ جمعہ ہوگے گا جے وہ منخدی طرح ہے تو پھر مرے گا کیونکہ جے دے ماں باپ نے ادھا جنم ہے تاکہ جے دا جنم ہے ادھا مرنا ہے جس دا جنم ہے ادھا ذات پاتھ ہوئی ہے تو نہیں پرماتمہ ایک شکتی ہے اس شکتی دے جڑا بودھ ہوں گا منخدوں اس شکتی تک جڑی منخدی پہنچ ہوں گی ہے وہ ادھے ہوں گی ہے جد منخ پوراں روپ دے سچیار ہو جاند ہے یہ سوال ہے کیوں سچیارہ ہوئی ہے کیوں کوڑے ٹھٹے پال کسے وقت اس گلوں کھول آنگے منخ جد سچیار ہو جاند ہے تو سچ دے جلین ہو جاند ہے انہوں کہنے سجاتی میل ہو سکتا ہے وجاتی میل نہیں ہوں گا روشنی دے چھوڑ روشنی سما سکتی ہے پر روشنی تے اندھیرے کا میل نہیں ہے تُسی اے آنکھو اس گردوارا حال دے چھے ایک کوئی سمیں دے چھے روشنی بھی رکھنی ہے اندھیرہ بھی رکھنے ہے گل مشکل ہو دے گی دو میں نہیں رہ سکتے یا اندھکار روے گا یا روشنی رہے گی کیونکہ روشنی پرکاستے اندھیرہ دو ورکھ وفریت نے وجاتی نے سجاتی نہیں نہیں اسے پر کنال دودھ دے چھوڑ دودھ ملا سکتے ہیں دودھ تے شراب کا کوئی میل نہیں یہ دعا نو ملایا دودھ دودھ نہیں رہے گا شراب شراب نہیں رہے گی سجاتی میل ہو سکتا ہے وجاتی میل نہیں ہوگا سبندی بچھوڑ سبندی جوڑی جا سکتے ہیں سبندی تے درگندی دا کوئی میل نہیں ہے ایس واس تے کہنے سچ دے چھ سچ لین ہو سکتا ہے سچ تے جوٹ دا کوئی میل نہیں ہے سچ دے چھوڑ نہیں سما سکتا جوٹ دے چھ سچ نہیں سما سکتا سچ دے چھ سچ سما سکتا پرماتما کی ہے سچ تے ہن منوک سچ بن جاوے تو سچ دے چھ سچ دا ملاب ہو جاند ہے سچ دے چھ سچ دین ہو جانتا ہے پرماتما نو گرنانک نے سچ آنکھ ہے او سچ ہے آدھ سچ جو آدھ سچ ہے بھی سچ نانک ہو سی ہی سچ او تے سچ ہے اس واسطے اپا جس آس تھان پہ بیٹھے ہیں اسنو کہنے ست سنگ انہاں بندیاں دا اکٹھ جو سات دی سنگت کرن آئے نے جو سات نال جڑن آئے نے جو سچ دی سنگت کرن آئے نے تے گل بڑی اوخی ہے سچ دی سنگت کرنے سچ دے نیڑے آنا انہاں سچ دے نیڑے سرٹ آوے گی سلیر نہیں اتنی محرز کر دیں دھیان میں نیڑے آنا ہے سچ دے تو اس پری پورن پرماتماں گا واسہ کتھے سید کہنے سچ دے چھے انہوں کہہ لیتا ہے سچ خند وسے نیرنکار پر ہون اسی سچ خند تک پہنچ سکیے کی سادنا کریے کی کریے اور یہ جیمدیاں جی سچ خند تک پہنچنا یہ گل بکھ رہی ہے کوئی مر جا گئے تے لوگ کی کہنے ہیں بھئی سچ خند واسی یہ بہت مطلب ہے غلط پریوگ کیتا ہے مجبوری ہے بھئی انہیں نہ کیے کہ درے نرک واسی ہو گئے تو سورگ واسی ہو گئے سچ خند واسی ہو گئے اس طرح دی اسی گل کر دیں صرف دل نو تسلی دین واسی صرف دھروا دین نو تسلی دین واسی ورنہ جیمدیاں جی جو سچ خند واسی نہیں ہویا مر کے کوئی سچ خند واسی نہیں ہوگا جو جیمدیاں جی سچ تک نہیں پہنچے انہیں مر کے کی خاک پہنچنا ہے جیڑی چیز جیمدیاں جی نہیں پراپت ہوئی مر کے کس طرح پراپت ہوئے گی بینی کہے سنورے سنٹو مرن مکت کن پائی مر کے مکتی کس نو مل لی کسے نو بھی نہیں جیمدیاں جی جیڑی چیز نہیں مر کے کی خاک لب نہیں ہے ایس واس تے بھگت نام دیو جی مہاراہ تے صاف کہنے موہے ہوئے جو مکت دے ہوگے مکت نہ جانے کوئے گا جے تُو مر کے مکتی دے ہوگے او مکتی کس نے بیکھی ہے نہیں چاہیے دی سانو تُو جیمدیاں جی مکتی ہے انہوں کہنے جیون مکت بھئی اے بندہ جیون مکت ہوگے مکت کنن ستن تر آزاد کسے حد تک دیکھی ہے سریر نو بیماریاں دے بندھن نے من نو وکاران دے بندھن نے غلق وچاران دے بندھن نے تے آتما نو جنم تے مرن دے بندھن نے مڑ مڑ کے سریر بے چپینا اے بندھن نے کہت کبیر جو ہر دھیاوے جیوت بندھن تو رہے کبیر کہنے جو سمرن کردہ ہے تے سچ تک پہنچ جاندہ ہے او دے بندھن ٹوٹ جاندہ ہے ازاد ہو جاندہ ہے ستن تر ہو جاندہ ہے مکت ہو جاندہ ہے جسنو اسی ازادی کہنے ہیں سنسکرٹ دے چینن مکتی اے بھئی مکتی نو کاپت ہو گیا ہے انہوں ازادی مل گئی ہے انہوں ستن تر تا مل گئی ہے تو بندھن کی ہے سریر نو بیماریاں دے بندھن نے من نو غلط بیچاراں دے بندھن نے آتما نو جنم تے مرن دے بندھن نے سمرن کرن دے نالے تن نئی بندھن ٹوٹ جاندہ ہے سریر دے چون بیماریاں دے بندھن گئے من دے چون غلط بیچاراں دے بندھن گئے کہ آتما جنم تے مرن دے بندھن تو رہے منوں کو پوراں ٹورتے ستنتر ہو گیا آزاد ہو گیا مقت ہو گیا کہت کبیر جو ہر دیارے جیوت بندھن توڑے گروہ جن دیو جی مہارائیدہ فرمان روگ سوگ دکھ جرا مرا ہر جنے نہیں نکٹانے جو حریدہ جن ہے سمرن کر دیاں کر دیاں جو پہنچ گیا مقتی تک پہچان کی ہوئے ہی روگ سوگ دکھ جرا مرا ہر جنے نہیں نکٹانے سریر دیچ روگ نہیں ہونگے من دیچ سوگ نہیں ہونگے آتما دیچ جنم پہ مرن نہیں ہوگے من دیچ سوگ ہے سریر دیچ روگ ہے جنم مرن دا بندھن ہے کمہ کرنے اے حریدہ جن نہیں ہے اجے پگت نہیں بنے اجے گرسک گرمک نہیں بنے تو خیر ہن مختصر میں ارز کراں منکھ نے پہنچنا ہے سچ تک کہ سچ نرویر ہے سچ نربھاؤ ہے سچ اکال ہے سچ دیال ہے سچ اجونی ہے سچ سیدھنگ ہے سچ دی بہت لمبی چوڑی گیا خیر اس سچ تک پہنچنا ہے کہ میں پہنچی ہے کی ساگنا ہے تو میں تھوڑا جیاں جگت دے رہبری جڑے پرشنے مہا پرشنے انہ دے کلام انہ دے بچنا دا تھوڑا جیاں ادھینی کیتا ہے کہ سچ تک پہنچن دے انہ نے رستے کی دسے لیں کہ میں پہنچی ہے تے پھر میں لبز دورا دیاں زمین دیتے بڑے بڑائے کوئی رستے نہیں یہ دیتے تُسھی چل کے پہنچ جاؤ پرماتمہ دے دیش پیشورد دے دیش اس طرح انہ دا کوئی رستہ نہیں ہے کہ ہنو پہنچ جائیے کیونکہ اگر زمین دیتے کوئی رستہ بنے ہیں تو پھر اے پرماتمہ نراکار نہیں ہوں گا ہوتے آکار والا ہوئے گا اس تک پہنچنی ہے سڑی سرط اس تک پہنچنے ہے سڑا دیاں کمیں پہنچی ہے اس نراکار دے دیش تک سہدہ بھی بانی کہیں یہ بنے بنائے کہ کوئی رستے نہیں ہیں بالکل کوئی رستہ نہیں ایک شہر تو دوجہ شہر جان واسکے بقیدہ سڑکاں بنے ہیں رستے بنے ہیں ایک تھاں تو دوسرے تھاں چلے جائیے رستے بنے ہیں پر پہنچیے سچ تک پرماتمہ تک بنا بنایا کوئی مارک نہیں ہے بنا بنایا کوئی رستہ نہیں ساتھ گردی بانی کہیں یہ چلو گے تے رستہ بنے گا انج کوئی رستہ نہیں ایک آگر کا بخش نہیں بھئی چلن نال رستہ بنگا ہے انج رستہ کوئی نہیں انہیں اے دیتے کوئی دلیل چاہیے پرمات چاہیے بھگت نام دیو جی مہرائیدہ ایک بار تے پھر بھائی صاحب بھائی گرگاستی نے اس سمبنگ دیچ اپنیاں ویچارہ آ دیتی ہیں جن جل مانجھے مانچھلو مارگ پیکھنو نہ جائی جن آکاسے پنکھی الو کھوج نرکھو نہ جائی بھگت نام دیو جی مہرائیدہ جلدیچ مچھی چل دیئے ایک تھان کو دوسری تھان کے پہنچ دیئے جلدیچ کوئی بنا بنایا رستہ تھوڑی ہے وہ جن چل دیئے کہ رستہ بنایا انجھ کوئی رستہ نہیں ایک تھان تو دوسری تھانتے پہنچ جاندی ہے بڑی دور نکل جاندی ہے تو پانی بچ بڑے بڑے رستے نہیں ہیں وہ چل دیئے کہ رستے بڑھ دے آسمان بچ پنچھی اُدھ دینے میلوں دور چلے جاندے ایک شہر تو دوسرے شہر کئی دفعہ ایک ملک تو دوسرے ملک تو آسمان دیکھتے کوئی بڑے بڑے رستے دے نہیں وہ اُڑ دینے تے مارک بندہ انجھ کوئی مارک نہیں انجھ کوئی رستہ نہیں انجھ کوئی رستہ نہیں انجھ پائیسا بھائی گروہ باستی کہنے گرم کو خوج اگم ہے جن جل اندر مین پھرندہ گرم کو خوج الک ہے جن آکاش پنک اڑندہ پائیسا کہنے گروہ کا سکھ گروہ تک اس طرح پہنچ جاندہ ہے جنہیں مچھی ایک تھا تو دوسری تھا تے پہنچ جاندی ہے جن چل دی ہے تے رستہ بندہ ہے انجھ کوئی رستہ نہیں سکھ جن جپدہ ہے تے رستہ بندہ انجھ کوئی رستہ نہیں جپ ہوگے تے رستہ بندہ ہے انجھ کوئی رستہ نہیں پچھ دیر اور ساری زندگی تعاویٰ کے درے نہیں پہنچو گے پوچھت ہے پتھت تے مارک نہ دھرے پد پریتم کے دیس کیسے باطن سے جائی ہے ساری زندگی منک سندہ رہے ہیں ساری زندگی منک پچھدہ رہے ہیں چلے نا کدھرے بھی نہیں پہنچے گا بلکل نہیں پہنچے گا چلن نال ہی پہنچے گا تو چلنا کی ہے جپنا جپنا منک پہنچ جائے گا انجھ کوئی طریقہ نہیں اور جتنے بھی طریقے نے اور صرف اس واسطے نے کہ بندہ جپ جپے کہ رستہ بڑھیں گا انجھ کوئی رستہ نہیں بڑھا بڑھایا کوئی رستہ نہیں جہوں بندہ جپنا شروع کر دیں دے سجے سجے اس دی صورت چلتے ہیں دی اور نمیں تو نمیں او دے واسطے پھر دروازے کھل دیں نمیں تو نمہ اس دے واسطے پھر مارک بن دے نمیں تو نمیں اس دے اندر اندھو پیدا ہوں دیں بدقسمتی یہ ہے منک سب کچھ پہلے جان لہنا چاندہ ہے کہ جپنا باد دچ چاندہ ہے یہ ہو نہیں سکتا مول بنا شاخان کت آئے سہبان دی بانی دا فیصلہ مول پہلے شاخان باد دچ بنیاد پہلے مکان باد دچ پہلے بنیاد دا مریدینے پھر مکان خسر دینے پہلے مول ہے پھر شاخان پل پل پتے باد دچ پہلے جڑان جپنا پہلے ہے سوج سمجھ باد دچ ملے گی اند باد دچ ملے گا ساری جانکاری باد دچ ملے گی پر جپنا پہلے جاپ پہلے جاپ دی ارمبتہ پہلے جاپ تو بنا ہور کوئی طریقہ نہیں کہ بندہ رابنو جان لگے ایک کتھا کرتنے اس واسطے ہے کہ بندہ جاپ کر سکے بندہ چل سکے کرتن تسی سنیاں جاپ نہ کرو کتھا تسی سن لیں جاپ نہ کرو ساری زندگی بھی سن دے رو کدرے نہیں پہنچو گے کئی نہیں پہنچ دیں میں کئی دیکھیں چلی چلی سال تو بھی گردوارے آ رہے ہیں اجیے بھی کدرے نہیں پہنچے اُتھے دے اُتھے ہی کسے ٹکانے سے نہیں پہنچے اور ایسا بھی نہیں کہ اُو کر دیں نہیں پہ کچھ کر دیں سب کچھ پہ نہیں پہنچ دیں کدرے نہیں پہ سب کچھ کر دیں ہوں یہاں بھی وہ پہنچ نہیں رہے کارن سب کچھ جو کیتا جا رہے ہیں اچھے پنچ کیتا جا رہے ہیں نہ سمجھیں جھ کیتا جا رہے ہیں جہاں پہ ہے ہی نہیں اس جب تک میں نقیجیاں دلیل دیں نہ ہونا گل شہر سمجھ رچھا جا رہے ہیں پنچ دس شرابی شراب دے نشے دچ چور چلے گئے دریادے گنڈے تھے بیٹھ گئے دیڑی دیچ کہ لگے چپو چلان بھئی بریا تو پار جاوانگے اُتھے بیٹھ کے راگ رنگ دی میفل سے جاوانگے ساری رات اس دھنگنا البتید کرانگے تو بیٹھ گئے میں نوکہ دیچ چپو چلاندے پہنے چلاندیاں چلاندیاں چپو ادھی رات لنگ گئی ہے پو پھٹن لگی ہے رات دا انت ہون لگ گئے ایک دا نشا ٹوٹے آ تو نال دے ساکھی نو پچھ دے بی چپو چلاندیاں چلاندیاں باواں تھاک دے ہیں آپاں پہنچے کے تھے ہیں پیڑی تھاں تے پہنچے دو جے دا بھی نشا ٹوٹے آ تو وہ دیکھ دے ہیں کہنے دا مطرہ آپاں تے کدھرے بھی نہیں پہنچے اُتھے ہی کھڑے ہیں چپو ساری رات چلاندے رہیاں نوکہ جڑی ہے بیڑی اگے گئی نہیں تیسرے دا بھی نشا ٹوٹے آ اوہ کہنے دا ہے کم بفتوت اسی ساری رات چپو تے چلاندے رہے ہو پر جنہ سنگلانال بیڑی بننے پہ اسی سنگل دے کھول لے ہی نہیں رسے دے کھول لے ہی نہیں اہمیں چپو چلاندے رہے ہیں تو میں دیکھنا لوگ کی گیان دے لوگ کی دان دے نکنے ان کے چپو چلاندے رہے ہیں پر جنہ غلط خیالان دے نال زندگی دی بیڑی بننے پہی ہے انہاں نو توڑ دے لیں سب کچھ کیتے ہوئے ہیں آبھی بلوکھ اتھے دا اتھے liے ہیں ککھ نہیں فرق تے گا کوئی فرق نہیں تے گا ایک گردوارے نان والا بندہ چوتھا ہے آن والا بھی چوتھا ہے جڑا نہیں آندہ کرو دی ہے آمدہ اوہ بھی کرو دی ہے جو گردوارے نہیں آمدہ دھکھی ہے پریشان ہے بیچین ہے پر جڑا آمدہ اوہ بھی دکھی بیچین پریشان ہے کوئی فرق نہیں دکھائی لیندہ اتھو ناستکتا دا جنم ہونگا ہے عیشور تو انکاری ہونگا جنم ہونگا ہے بے جڑا جا رہے ہیں وہ کڑا سفی ہے جڑا جا رہے ہیں انہوں کیڑی سمجھ ہے جڑا جا رہے ہیں ادھے کل کیڑا اندہ ہے کچھ بھی نہیں تو اتھو ادھارمک جذبے قیدہ ہونگا ہے اتھو ناستکتا دا جنم ہونگا ہے اتھو منکھ عیشور تو انکاری ہونگا ہے اور جڑا آ رہے ہے اگر اس سوڑ سمجھ دے مطابق نہیں آ رہے ہیں اگر وہ جاپ نہیں کرنا کتھا کہ ارتا سن کے جاپ کرے ہی نہ ابھیاز کرے ہی نہ کدرے بھی نہیں پہنچے گا کئی کدرے نہیں پہنچ رہے ویدی تی تی سا لوگ انگردوارہ آمنیاں ککھ بھی کوئی نہیں کچھ بھی کوئی زندگی دے سوائے دکھ تو اور کچھ نہیں زندگی دے سوائے بیچینیاں پر پرشانیاں تو اور کچھ نہیں تو خیر میں ارز کرنا پہنچنے منکھنے سچ تک تے سچ ایک برم آنند ہے سچ ایک برم رس ہے سچ تک پہنچنے ورس تے بنا بنایا کوئی رسطہ نہیں بنا بنایا کوئی مارک نہیں چلو گے تے رسطہ بنے گا انج کوئی رسطہ نہیں تے پائشہ بھائیگو دا سی کنگن اس طرح جو میں مچھی چل رہی ہے تے رسطہ بنگا ہے جتو گے تے رسطہ بنے گا انج کوئی رسطہ نہیں گرمک خوج اگم ہے ہے جن جل اندر مین پرندہ جمیں جلد مچیک تھا تو دوسری تھاندے چلی جاندیے جاک کر دیاں سرکھ اگے چلے گی دھیان اگے چلے جس وقت دھیان اگے جانا شروع ہو جائے سمجھ لو تسی رب دے مارد پہ چل پہ اگے دھیان پچھے نہیں دھیان اگے گروہ ارجن بیو جی مارد اگے دھیان اگاں کو تراند پچھا فیر نہ موڈڑا نانک سنج اہی آوار باہر نہ ہووی جنمڑا اگے ویک اگے ویک کے چلے پچھے کیوں ویک لے پرماتمہ دا گھر اگے ہے گروہ دا گھر اگے ہے اور بندہ آمدہ گردوارے صورت پچھے جاندی ہے اگے نہیں جاندی پچھے جاندی کیونکہ پچھے جاندی عادل پہ بھی ہے پانی نمان دی طرف اپنے آپ جاندی ہے پر پانی نو اوپر چارنا بھی پریشر چاہید ہے دباؤ چاہید ہے صورت ساڑی تھلے اپنے آپ جاندی ہے پچھے اپنے آپ جاندی ہے ویکاری بن جاندی ہے کروہ دی بن جاندی ہے لوگ بھی بن جاندی ہے پچھے نالو بن جاندی ہے اپنے آپ کیونکہ پانی دا صبح ہے پانی نمان دی طرف اپنے آپ جاند ہے سرد دا ساڑے دھیان دا صبح بن گئے تھلے جانا پربودہ گھر اپر ہے اگان ہے تو او دے واسپے کچھ آسرہ چاہید ہے اور او آسرہ جاپ واہ گروہ واہ گروہ دا جاپ کرنا او دچ دھیان جوڑنا واہ گروہ واہ گروہ دا منک جاپ کر سکے بانی تو آسرہ لینے کتھا کہ ایرسن تو پرید نہ لینے ست سنگ تو پرید نہ لینے کہ ست سنگ دی پتہ ہے مہامتہ کیوں ہے اگر اتھے کوئی ایک بندہ بھی جڑے ہویا بیٹھا ہوئے جیدی سرد شبر دے نیڑے ہوئے جیدی زندگیج کوئی رس ہوئے اس اکدہ صدقہ کئی جڑنگے اے سوہستے کہہ دیتا آگیا ہے کہ کلیاں بندگی نہیں کر سکو گے ست سنگ گروہ دی گودج آنا بڑا لازمی ست سنگ کرنا بڑا لازمی کلیاں گھر دیچ بیٹھ ہو گے اتنی گل نہیں بنے گی ہاں یہ ایک دفعہ گل بن گئی ہے سرد اگر چل پئی ہے پھر تے بندہ جتھے بھی بیٹھے گا راس بنے گا پھر تے بندہ جتھے بھی بیٹھے گا اند بنے گا پر شروع شروع دیکھتے آسرا ست سنگ تو لینا پہے گا ست سنگ دا مطلب ہے انہاں بندیاں دا اکٹھ جنہاں دے اندر شاوق پیدا ہو گیا ہے سچ تاک پہنچ نواز ست سنگی او بندہ ست سنگی ہے جو ست دے میڑے آگے جدا ست نال سنگ ہو گیا ہے کہ جو ست نال سنگ کرنے دی کوشش پہ کر دیں او ست سنگی نے سادق نے کوشش ہے او پھر منکنو آنا پہ گا تو ساہر پری پورن پرماؤکمہ دا جڑا آوازہ ہے انہوں کے انہیں سچ کھن و سے نرنکار انہوں سچ تک پہنچی ہے کوئی سادنا کوئی ڈھانگر تو سنساہ دے چاہے کریبن کریبن جڑے پورانے تامیسن ایک ڈھان سناتنی سناتنی دا اکری آرد ہے پورانا سناتن جڑا شبد ہے نا سنسکریت دا ادھے اکری آرد بن دین پورانا اے شبد گروگرن صاحب جی مہارای دے وچھلی موجود ہے اے من اُلٹ سناتن بھے اے من اُلٹ کے ہون سناتنی ہو بھاو پرانی حالت دے چلا گیا آدھی عوستہ دے چلا گیا سناتن کا مطلب ہے پورانا تو روحِ زمین دے اٹھے ایک جڑا پورانا دھرم ہے جنہوں ویدک دھرم کہنے جو ویدان دچوں نکلے آسے غالباً چار ہزار سال پورانا دھرم تو سناتن مت مت آنطر والین کا کہنا ہے کہ پرماتمہ تک پہنچن واسطے جڑی سادنا کرنے ہیں وہ اُنہا نے دس ہی ہے پرچھم کرم کا آنڈ پھر اپاشنا کا آنڈ پھر گیان کا آنڈ تو کہنے پرماتمہ کی یہ ایک گیان ہے ایک نور ہے ایک پرکاس ہے اس پرکاس تک پہنچنے ہیں کریے کی تو کہنے پہلے کرم کا آنڈ پھر اپاشنا کا آنڈ پھر گیان کا آنڈ یہی تشریح میں پھر کرنگا اسلام دے بانی محمد صاحب دہ تین ہے کہ منوکھ نے جڑا پہنچنے ہیں حقیقت تک پہنچنے ہیں حق تک حقیقت تک تے حقیقت دا مطلب سچائی سچ تک پہنچنے ہیں خدا کی ہے حق ہے باؤ سچ ہے خدا کی ہے حقیقت ہے انہوں حقیقت تک پہنچنے ہیں کریے کی تو محمد صاحب کے انہیں پہلے شریعت پھر طریقت پھر معرفت پھر حقیقت ایک بکھڑی جہیں گل میں چھیڑ بیٹھا جہے بشرتے تسی رب دے مارب دے پاندی ہوگو جو صرف ہمیں منورنجن ہوں گا چلو سنو لینا ہے گھنٹا گھنٹا گردوارے پاس کر آم دینا اونا دے پلے نہیں کچھ پہنا کہ لفظ میں پھر دورا دیا وقت پاس نہیں کرنا وقت سفل کرنا زندگی پاس نہیں کرنا زندگی سفل کرنا سما پاس نہیں کرنا سما سفل کرنا کہ گھم پھر کے میں دیکھے لوگ کی بہتا گردوارے سما پاس کر دیں وقت پاس کر دیں سما سفل کوئی کوئی کر دیں اور جدہ سمہ سفل ہو گیا وہ دیتے زندگی سفل ہو گئی پھر جدہ زندگی سفل ہو گئی جیون یاترہ سفل ہو گئی سفل 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 بھائی یاترہ آمن جان رہے ملے سالہ تو پہنچنا ہے حقیقت تک محمد صاحب کہنے پہلے شریعت پھر طریقت پھر معرفت پھر حقیقت ہندو رشیم انہیں کہنے نے دو پڑاؤں نے تیسری منزل ہے محمد صاحب کہنے تن پڑاؤں نے چوتھی منزل ہے گرنانک دیو جی ماراہی دکھنے چار پڑاؤں نے پنی منزل ہے چار پڑاؤں نے دھرم خند گیان خند سرم خند کرم خند چار پڑاؤں سچ خند منزل ہے سچ خند تک پہنچویں اور یہ بھی چار میں اس واسطے ہوں ارمب کیتی ہے کہ تُسی خود نرنا کرنا کتھے کھڑے ہو کیڑے پڑاؤں جے کھڑے ہو کیونکہ صاحب کہنے چار پڑاؤں نے تے پنی منزل ہے پرطھم دھرم خند گیان خند سرم خند کرم خند تے چار پڑاؤں نے سچ خند منزل ہے سچ خند تک اسی پہنچویں دو پڑاؤں نے تیسری منزل ہے ایسا ہندو رشیبونی کہنے کرم کان اپاشنا کان تے دو پڑاؤں نے تے گیان کان منزل ہے تن پڑاؤں نے شریعت طریقت تے مارکت حقیقت منزل ہے حقیقت تک پہنچنا اور گیان نوں پرکاش نوں نور نوں ہی ایشور کیوں منے پراجین ہندو رشیبونی یا نکے ہے کہ پرماتما ایک پرکاش ہے اور کچھ نہیں ایک چاننا ہے انج تے محمد صاحب دا بھی کہنا سی اوہ ایک نور ہے ایک نور ہے ایک چاننا ہے اس چاننے تک پہنچنا ہے گروہ برنساک جی مہراج نے ایک پرماتما دے دو روک منے نے اوہ نور ہے اوہ شبد ہے اوہ دھن ہے اناہد ناد ہے جد کوئی ملک پرماتما تک پہنچ دے اوہ دے اندر پرکاش ہو جاند ہے اور اس دے اندر اناہد ناد چل دے اناہد بانی ناد وجایا سن سماد اناہد پیناد کہن نجائی اچرج بسمات اس دے اندر اناہد ناد وج پہے گا پھر نام جبت کوٹسور اجارہ دنسے بھرم اندھیرہ اوہ دے اندر ایک پرکاش ہو جائے گا اس دے اندر ایک چاننا ہو جائے گا یہ دو حالتاں اس دے اندر واپرن گیاں کیوں کہ پرماتما ناد ہے پرماتما پرکاش ہے کن سو سے آنے اکو مت جگت دے تمام رہبری پرش اس گلنال سیمت نے کہ سنسار دی اتپتی شبت ہوئی ہے ناکت ہوئی ہے محمد صاحب دے کہنا ہے کہ کن نام دی ایک دھن ہوئی سنسار بن گیا ہندو روشی منی کہیں دے کہ اوم دی دھن ہوئی اوم تے جگت بن گیا سنسار بن گیا اتپت پرلو شبدے ہوگے ساکن اتپتی تے پرلے شبد تو ہو رہی ہے دھن تو ہو رہی ہے ناب تو ہو رہی ہے کیتا پساؤ ایکو کواو پستے ہوئے لکھ دریاو لکھا زندگیاں دے دریاو چل پہنے شبد تو ناب تو تو محمد صاحبی ایسا ہی کہیں دے خدا ایک شبد ہے ایک دھن ہے اور اس دھن دا روپ رہن دا سے ہے کون جینی بھی کہیں دے اوہ امکار دی دھن ہوئی سنسار بن گیا جگت بن گیا تو پہنچنہیں شبر تک پہنچنہیں پرکاش تک ہی کریے کیا دی سادنہ کریے کس طرح دی سادنہ کریے وقت وقت رہدری پرشنہ نے جو کچھ آنکھے ہے تو پھر گرنانک دیگ جی مہاراج نے جو کچھ آنکھے ہے وہ میں تھاڑے سامنے رکھنا ہندو ریشی منی صاف کہنے پرکاش کرم گان پہلے منوں کو کرم کرنے تو کرم سریر نال ہونگے اوہ پاشنا من نال ہوگے گی تو گیان پرکاش جڑا ہے اوہ آتما نہ حصہ ہے کچھ شریر نال بندہ کرے شریر نال کی کرے تیر تھاندہ رٹن کرے ہون کرے یگ کرے ورت رکھے بہت کچھ کرم کانڈ انہاں دا لمب ہے گنتی کرنگے تے ہزاران پرانڈہ کرم کانڈ ہے جو سناتن جگہ تیچ موجود ہے تے شریر نال کرنیاں کرنیاں جو بندہ تھکے گا تو دوسرا طریقہ انہوں نے پھر بسے ہے دو جی سٹیج اپ آشنا کانڈ اپ آشنا اپنے آپ دے نال آشن جمع کے بیٹھنا اپنے آپ نال بیٹھنا تے لبز میں پھر دھورا دے ہیں اپنے آپ نال بندہ نہیں بیٹھ سکتا اپ آشن دا مطلب ہے اپنے آپ دے نال آشن لگانا اپنے آپ دے نال بیٹھنا نہیں بیٹھ سکتا منوک منوک دو جیاں نال بیٹھ سکتا ہے منوک اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتا ہے کدھی بغور مطالعہ کر کے ویک لنا منوک دوستان دیچ بیٹھ سکتا ہے نتران دیچ بیٹھ سکتا ہے سنسار نال بیٹھ سکتا ہے اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتا ہے کارن کہ اپنے آپ دے نال کدھی یہ بیٹھے آئی دیں انہوں پتہ ہی نہیں بودھ نہیں جو اپنے آپ دے نال بیٹھن دی کوشش کرتا ہے تو دکھ کلیش پرانیاں بیچینیاں سامنے آ جاندیاں ہیں اس واسے اپنے آپ دین آلڈا بیچنا ہے منوکھ دا یہ بہت ہوتا ہے تو انہوں نے کہا ہے دوسری سٹیج ہے منوکھ اپنے آپ دین آلڈ بیٹھے انہوں نے اپنے آپ دین آلڈ بیٹھے تو کچھ آسرہ چاہی جائے تو وہ بھی کہنے کسے منتر دارتن کرے یا دیدے دیچ دھیان جوڑے کئی ویدیاں انہوں نے دسیاں نے یا مستق دیچ دھیان جوڑے سہجے سہجے اپاشنا ہو جائے گی سہجے سہجے اسنوں اپنے آپ دین آلڈ بیٹھن دی جاچ آ جائے گی تو پھر جی وہ اپنے آپ دین آلڈ بیٹھ بھی گیا تو پھر کی ہو گئے گا وہ کہنے پھر گیان ہو جائے گا پھر پرکاش ہو جائے گا پھر وہ گیان کان تک پہنچ جائے گا پرماتما کی یہ گیان تو وہ کہنے گیان تک پہنچ دیاں سخ مل جائے گا پرکاش تک پہنچتے ہیں اند مل جائے گا پرکاش تک پہنچتے ہیں ساریاں خوشیاں چولی دیج پہ جان گیا کیونکہ پرماتما پرکاش ہے پرماتما غیان ہے اسلام عیسائی تی یہودی مت جڑے ایک اندہ بندہ جڑا دکھی ہے نا دکھی اس واسطے ہے کہ بندہ پاپی ہے ہر پاپ دیچوں دکھ پیدا ہوں دا کہ جتنے پاپ وددیں ہیں اتنے دکھ وددیں ہیں لفظ کدھر ترک نہ سمجھے نہیں ہیں عیسائیت یہودیاں دیچ اور اسلام دیچ بہت ساریاں گلنا بلکل بچیاں والیاں ہیں اور دھارمت طور پہ جڑا بزرگ بندہ ہے سوجوان بندہ ہے اس واسطے ساریاں گلنا بچیاں لیاں ہیں کوئی خاص نہیں ہے جنہ نے بھی لکھی ہیں کوئی بہت دور درشتی نال نہیں لکھی ہیں تو میرے مطالعہ دیچ اے آیا ہے کہ بائبل حضرت عیسیٰ کو پنج سو سال بعد لکھی گئی پنج سو سال برحمہ دے کنٹھ تو جڑے وید نکلے وہ ڈیڑھ ہزار سال بعد لکھے گئے اس وقت نہیں لکھے گئے جس وقت برحمہ نے اچارن کیتا سی وہ دو کاغذ بھی نہیں سی لکھن دی کوئی پرورتی بھی نہیں سی لکھن دا کوئی ڈانگ بھی نہیں سی محمد صاحب دے کنٹھ تو جو قرآن دیا آیتاں نازل ہوئی ہیں دو سو سال بعد لکھیاں گئے ہیں جدو محمد صاحب عالمِ وجود دے سن کاغذ نہیں سی کہیں دے نہیں انہوں نے خجور دے پتیاں دیتے وہ آیتاں لکھیاں خجور دے پتیاں دے وہ پتے بکری کھا گئی قرآن انہوں روپ پھر دو سو سال بعد لکھتا گیا برحمہ دے کنٹھ تو جڑے وید نکلے بید بانی نکلی انہوں رشی منیاں نے سروتیاں نے یاد کر لیا ویدانوں کے انہوں نے سروتی سنیاں ہویا جیان سن کے یاد کیتا گیا سن کے بدھی دیچ رکھے آ گیا چیتے دیچ رکھے آ گیا جدو لکھن دا ڈھانگ پرگٹ ہو گیا تا پھر بھوج پتران دیتے لکھے آ گیا اندوستان دیچے ایک درخت ہے جنہوں چوڑے چوڑے پتے ہوں دے تھی اوڈے پتے کافی مدت تک رکھے جا سکتے ہیں خراب نہیں ہوں دے ٹوکے دے نہیں انہوں کو ہوج پتر کہنے دے رہے انہوں نے ہوج پتران دیتے وید بانی لکھی گئے اور لکھی گئے پندرہ سو سال بعد پیڑی در پیڑی سن کے لوکی یاد کر دے سنا پیڑی در پیڑی قرآن دیا آئیتاں یاد کی تھی آ گئی ہیں دو سو سال بعد لکھی آ گئی ہیں پیڑی در پیڑی حضرت عیسیدہ جڑا گیان سی یاد رکھے آ گیا تے پنج سو سال بعد لکھے آ گیا تے ہون میں عرض کر دیا ایک گل آج سنائی جائے تے کل وہ لکھی جائے فرق پیڑے گا میرے ہاتھ دچ گلاب دا پھل ہوئے تے میں دوسرے نو دے دے ماں دوسرا تیسرے نو دے 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 تیسرا چوتھے نو دے دے تے پھر سو ہتھان دچ جاوے تے پھر میرے کل واپس آوے تے پھل ہو نہیں ہوئے گا فرق پیڑے گا انہوں سیکڑے ہتھانے چھویا ہے تو ہاتھ دی چھو نال کچھ دکتا ہے تے کچھ لے لے ایک بندی بھی گل جب دوسرے تک پہنچ دی ہے نا تے دوسرے تو تیسرے تک پہنچ دی یہ فرق پیڑے جانا لازمی فرق پیڑے جانا اور پھر تیسرے تو چوتھے تک پہنچے چوتھے تو پنجوے تک پہنچے پنجوے تو چھویں تک پہنچے جب سویں بندے تک او گل پہنچے گی تے او سنو لکھے گا گل دا اصلی تکتی کھو جائے گا بغور مطالع کر کے بھی تسی بیک لینا صویر ایک تسی کسے تو گل سن لو تے شامل جب تسی کسے انہوں سناؤ بھی کچھ فرق ہے تے جس میں سن کے اگاں کسے انہوں سنانے ہیں پھر فرق پہ جائے گا انہیں فرق پہنڈا ہی جائے گا پہنڈا جائے گا اصلی گل کھو جانے گا حضرت عیسیٰ بھی اصلی بول کھو گئے پانچ سو سال بعد لکھے گا اس وائس پہ بائبل دیاں کئی گلناں آج سچائی کے پوریاں نہیں اتر دیاں اتھے لکھے آئے زمین جڑی ہے یہ چپٹی ہے یہ گول ہے اتھے لکھے آئے زمین رکی ہے ساکن ہے ادھے آلے دولے سورج کو مدر آج سینس نے صد کر دیتا ہے گلی اُلٹا ہے سب تو پہلے جنہ نے تھوڑا جیاں اتحاسدہ مطالعہ کیتا ہے گلیلیوں نے اے گل آفی بھئی نہیں زمین گھوم رہی ہے آپنو پتا ہوگے گا انو پکڑ کے جیل دے چھپا دیتا آگیا تو بائبل دو اُلٹ گل کہنا ہے تو حضرت عیسیٰ نالو وڈا ہوگیا ہے اور پتا ہے اسنو کی آکھیں آگیا جی کل سورج نکلن تو پہلے تو معافی نہ منگے تہنو سزائے موت دیتی جائے گی اسی سال دا اے بڑھا سینس دان وگیاں نہ کر سوچی کہ گیا کہنا مرخانے میں نو مار دینا ہے اہم ہی مار دینا ہے تو میں پہنگ دے پاہا مار جاہاں گا اہم ہمہ خمہ خمہ پہنگ دے پاہا تو یہ جی زندگی دے کئی راز میں نو پتا نہیں میں جگت نو دسنے نے اس ویچارے نے سویرے معافی بنگ لے اچھا بھئی ہے میں معافی بنگنا میں نہیں کہنے لیکن اصلیت اے ہے انہیں پھر بھی کہہ دیتا ہے اصلی گل اے ہی ہے کہ زمین گھوم رہی گی سورج دیر دیر اے ساکن نہیں اے رکی ہوئی نہیں ہے اور اس چکردچنا پینا کہ زمین چپتی ہے زمین گول ہے یہ بھی اس نے کہا پر جی تسی کہیں دے کہ میں معافی بنگ لے سچائی اے ہے کیونکہ میرے معافی منگر نالوی سچائی راگ نہیں ہوگئے گی میرے معافی منگر نالوی سچائی اُلٹ نہیں ہوگئے گی میں معافی منگ لے اس بڑھے سینس دان میں بچائرے نے معافی منگ لے انہوں ازاد پہ کر دیتا گیا لیکن آج بچے بچے انہوں پتا ہے وہ ٹھیک کہنے دا سی بائبل غلط کر دی گئے وہ ٹھیک کہنے دا سی پنی سو سال بعد حضرت عیسیٰ دے بول لکھے گئے تو فرق تے پہ جانا سی کچھ منک نے اپنی طرفوں جور دیتا کچھ بچوں کھو گیا ہندو رشی منیہ نے جو برمیہ کے کنٹھ تو عمرت میں گیان نکلیا سی چونکہ لکھے آگیا پندرہ سو سال بعد رشی بید بیاس نے لکھے نے وید برمہ دے اچارنے کی تے انہیں تے لکھے نے بیاس نے پنجاب دے چھ جڑا دریاء بیاس رگ دے نا بے پاس اس دا پرانہ نا ہے کہ دے کنڈے تے بیٹھ کے رشی بیاس نے وید لکھے نے تے بیاس دے نا دے تے اس دریاء دا نا بیاس ہے اور کہنے نے اسے ہی خطے دے چھو او دا جنم ہویا سی رشی بیاس دا کہ ہندوستان دے رشی منیہ لچوں اس سر مور رشی ہے جنہیں سب تو زیادہ درنگھ لکھے نے بھوشت پران اس نے لکھے ہے گیتہ اس نے لکھی ہے مہابارت اس نے لکھے ہے وید اس نے لکھے نے یہ سارے گرنگھ رشی بید بیاس دے لکھے ہوئے نے جنہیں ہندوستان دے چوٹی دے گرنگھ نے اور بیاس دریاء دے کنڈے کے بیٹھ کے اس نے لکھے نے پتہ نہیں اس دا پرانا نہ کیے اس دریادہ پر رشی بیاس دے بیٹھن کر کے اس دے کنڈے دے چہ جھگی بنا کے تے گرمتھ لکھن کر کے اس دریادہ نہ بیاس پہ دیا ہون برمہ دے کنٹھ تو نکلے سن بید تے پندرہ سو سال بعد لکھے رشی بیاس نے تو فرق تے پہ جائے کرک شیطر دے میڈان دے چہ سری کرشن دے کنٹھ تو نکلی گیتا تے سنائی گئی دیشٹر نوں تے ارجن غالباً سو سال بعد لکھی رشی بیاس نے تو فرق تے پہ جائے اسے وقت نہیں لکھی گئی سو سال بعد لکھی گئی پندرہ سو سال بعد وید لکھے گئے پنسو سال بعد بائبل لکھی گئی دو سو سال بعد قرآن لکھی گئی دنیا بچ اک کو ایک گرند ہے جے دے چھے وقت دا وقت وقفہ نہیں ہے ادھر گروہ ارجن دیو جی مارا اچاروں پہ کردیں ادھر بھائی گرداز جی لکھ دے گئے گرنانک نے اپنی بانی آپ لکھی سی ادھے پکتہ تواریخی ثبوت موجود نے گرنانک دے کلو بقیدہ ایک کتاب ہوں دی سی بھائی گرداز جی موجود کا ذکر کردیں آج ساتھ کتاب کچھے پوزہ بانگ مسلک ہری جد میرے پادشاہ جی گئے میں بقیدہ مکہ دے چھے عرب دیشان دی یاکرہ دے چھے سیب دے بگل دے چھے ایک کتاب ہوں دی سی وہ کتاب کی سی بات دے چھے اسی اس نے نام دکتا پوتھی صاحب سوڑیاں دے کول سی پوتھی صاحب ایک گرنانک دے کول Bak جی جتھے بانی اتربی آپنا آپ لکھ لینے لیے یہ پوتھی ہیں pairs امر دا shiftedри مہراج پاس آئیاں پھر ان ساریاں پوتھیانے اور گروہ ارجاندیج اپدان خطاrawے میں اس بعد میں کوئی سو سال بعد لکھی گئی ہوئے دو سو سال بعد لکھی گئی ہوئے اس طرح کا بار دے صدا پوٹھیاں نو تے اپنی رچنا نو تے جڑی پاگت بانی ہے پاگت بانی کٹھی کی تیسی گرنانک میں یہ دے بھی اتحاصف ثبوت موجود ہے گرنانک نے سمچھے ریشتہ بھرمن کیتا جتھے جتھے جڑی پاگتاں دی بانی آپنو میل کھان دی دی سی آپنے اکتر کر لئی کیونکہ پریرنا سارے جگتنوں دینی سی سارے سنسارمو دینی سی ایک وشم دھرم ہے گرنان صاحب جی مہاراج ایتھے سارے دھرما دے بندے بیٹھے ہیں ایتھے سوامی رامانند تے پرمانند بیراغیل ایتھے جڑا جیدیو بیٹھا ہے پاگت جیدیو ایک گاؤر برامن سی تے ویشن و سمپردادہ سانت سی کبیر نے ترلوچن ہے سدنا ہے سین آئی ہے ایوی ویشن و سمپردادے بھدت اور بابا فرید ہے سوفی ہے مسلمان ہے کسے حد تک تے سینے انجوی کہنے ہیں کہ ای جڑا کبیر ہے ہندوستان بچ بڑی چرچہ چلی ہے سکل رہی لکھتی بھی اور اونجوی چرچہ بھئی کبیر مسلمان ہے کچھ کہنے کبیر ہندو ہے اور نام جڑا کبیر ہے نا ایک کبیر شبل مسلمان نہیں ہے اسلامی شبل بھئی وڈا سدنا بھی مسلمان ہے بیکھن بھی مسلمان ہے جبی بانے گروگرن صاحب دے چاہے کبیر بھی مسلمان ہے فرید بھی مسلمان ہے سنو انہاں تے پتہ بھئی فرید مسلمان ہے باقی بھی مسلمان ہیں بیکھن مسلمان ہے سدنا قسائی مسلمان ہے کبیر مسلمان ہے انہوں کبیر مسلمان ہے اے دے کوئی پختہ ثبوت چاہی دے نہیں تو پختہ ثبوت کے سے اتحاس دچھ لبنڈ دی لوڑنی گروگرن صاحب دچھ لکھی کبیر بھی جانکاری کر آرہا ہے انہیں شیری روناس جی مارا ہے تی ایک کوئی ٹیم دچھ ایک بھگت ہوئے انہیں سارے کبیر روناس نام دے ہو تی لوچنے سارے ایک کو وقت دچھ ہوئے انہیں کیونکہ ایک بھگت ایک دوسرے دا ذکر اپنی بانی دچھ کر دے کبیر اپنی بانی دچھ ذکر روناس دا کر دا ہے روناس اپنی بانی دچھ ذکر کبیر دا کر دا ہے ایک ادارم دیکھ میں اگے چلا کبیر دا ایک سلوک ہے سلوکاں دچھ ہر سو ہیرہ چھاڑ کے کرے آنکی آن سے تینہ روزک جائیں گے ست بھاکے روناس انہیں سلوک کبیر دا ہے کبیر کہنے میں جو روناس ہے سچ کہہ رہے ہیں کہ ہری جیسے ہیرے نوچھڑ کے جو منک ویرک دی واشنہ دچھ زندگی دبیت کر دے دھکے کھانے دوزکان دچھ انہیں آکھے آ روداس نے تے روداس نے بولنوں کبیر اپنے شبدان دچھ ڈھال دے پہنے بانی کبیر دیئے خیال روداس تا ہے روداس اپنی بانی چھ پہنے نام دیو کبیر تے لوچن صدنا سین ترے کہ روداس سنو رے سنتو ہر جیتے سبے سرے انہیں شبد روداس تا ہے روداس ذکر کبیر کا کر دے اور کبیر ذکر روداس تا کر دے اتھو ایک گل سپشت ہوگی دو میں سنکالی ایک وقت دے چاہے ورنہ ایک تے نہ لے سکتا سی دو میں ایک دو جیدہ نہ لیں دے اور اے ساری پگت ایک دو جیدہ ذکر کر دے جب ایک پگت گروہ ان صاحب جی مہاراج دے چاہے بیٹھے نے ایک بھگت دوسرے دا ذکر کر دے دو جیدی گل کر دے تو سری روداس جی مہاراج بھگت کبیر دی جانکاری کرامین کے کبیر کون ہے ایک پانکتی تھوڑے سامنے رکھا گروہ گرن صاحب جی مہاراج دی جان کے عید بکرید کل گو بد کرے مانی شیخ شہید پیرا جان کے باپ ایسی کری پوت ایسی سری پیمورے لوگ پر صد کبیرہ روداس پین کبیر دا جنم کے تھے ہوئے ہیں جان کے عید بکرید کل گو بد کرے جنہاں دے گھردج بکرید منائی جاندی ہے عید منائی جاندی ہے پھر بکرید والے جنگ گوہ وڈیاں جاندی ہیں جان کے عید بکرید کل گو بد کرے مانی شیخ شہید پیرا شہیدانوں من لینے پیراں من لینے کبرانوں من لینے جان کے باپ ایسی کری پہوٹ ایسی کچھ کردہ سی پہو گوہ وڈیا سی پہو کبرانوں پوجدہ سی پہو شہیدانوں من لینے پہو شیخانوں من لینے پہو بکرید من آنگا سی پہو عید من آنگا سی جان کے باپ ایسی کری پوٹ ایسی کسیری پہوٹ اے لوگ پر صد کبیرہ پہوٹ اے کچھ کردہ سی کہ پتر نہیں کردہ پتر بلکل اُلٹ ہے پہوٹ بلکل اُلٹ ہے تو اتنی گلپی سپست ہو گئی کہ مسلمان گھرانے لیچ کبیر کا جنم گروگران صاحب دی پنگتی تو ایگل سپست ہو گئی گروگران صاحب جی مہارائی دی بانی تو ایگل سپست ہو گئی کہ جنم ہی اس کا مسلمان گھرانے چاہے بڑیا لمبیاں چوڑیاں اسی کہانیاں جوڑی ہوئی نا بی برامنی دی ککھ تو جنم ہویا اسی گنگا دے تاٹھتے ہو چھڑ گئی انہوں پا لیا گیا بہت لمبیاں چوڑیاں کہانیاں میں اتنی عرض کر رہی ہاں جیڑا اتحاس برشبت پہ پورا نہ اُترے غلط ہے کلپ نہ سڑھے کل کسوٹی موجود ہے تو جو میں سونے نوں کسوٹی کے پرکھنے دینے اسی ہر اتحاس نوں گروگرانی کے پرکھنے پھر ہر رسم و رواج نوں بھی گروگرانی کے پرکھنے جس رسم رواج بھی گروگرانی تصدیق نہیں کر دی وہ پکھند ہوگے گا وہ غلط ہوگے گا وہ غیم ہوگے گا تو مات ہوگے گا سڑھے کل کسوٹی موجود ہے بقیدہ کسوٹی موجود ہے تو مرز کر رہے اسی مسلمان گرانے بیچ کبیر دا جنم ہے پچھنیاں زاتاں ہندوستان دیاں مغلہ دے دباہت آکے اسلام قبول کر چکی ہیں سن اسی گرانے بیچ کبیر دا جنم ہے سدنے دا جنم ہے بیکھن دا جنم ہے بابا فرید جدی مسلمان ہیں ایک پیڑی در پیڑی مسلمان نے کیونکہ انہاں دے جڑے بزرگ نے پچھوں افغانستان کو آئے سن آکے ملکان بچ رہے ہیں ایک جدی مسلمان ہے پیڑی در پیڑی جو ہے مسلمان ہے بابا فرید بھی بہت گہری کھو جائے سدگر دیل جی مہاراج جی بانی گروہ رنس صاحب جی مہاراج جی بانی جمل دیئے تو پگتانگی جڑی بانی ہیں گروہ رنانک نے آفی کا ترکی تھی اور ایک پوٹھی سامدہ روک کہلائی ہے پوٹھی سامدہ گروہ رنس صاحب جی مہاراج جی شکل دیتی گروہ ارجن دیل جی نے ادھر گروہ ارجن دیل جی اچارن پہ کر دیں ادھر پائی صاحب بھائی گردہ سی لکھی جانے اس بیڑ دانا جنہوں بھائی گردہ سی نے لکھے آئے کہ گروہ ارجن دیل جی مہاراج نے اچارن کیتا ہے انہوں کہنے کرتار پر والی بیڑ عجبی پرکاشمان ہے کرتار پر دیل جی اے بیڑ جو پیرمل تک پہنچی تاں صاحب گروہ گوبن سنگھ جی مہاراج نے مانگ کی تھی بیڑ دے او سامدہ اسی اس دے اتارے کرانے ہیں اس تھانہ میں جسدہ پرکاش ہوگے گا تاں دیرمل انکاری ہوگیا نہیں دینی یہ واقعی تُسی دسویں گرنانک ہو تے اوتار ہو آپ اچارن کر دیں اسی نہیں دینی گل بڑی لمبی چھوڑی ہے سنشید دے چھوٹے روپچ میں ارز کردہ بیان دم دم اے صاحب دے چھے صاحب گروہ گوبن سنگھ جی مہاراج بیٹھ گئے منی سنگھ نے حکم کی تعلق تو کاغذ لیا کے رکھے گئے منی سنگھ لکھ دے گئے گروہ گوبن سنگھ جی مہاراج اچارن کر دے گئے غالباً تن سا جے تن میں نے لگا کر گروہ گوبن سنگھ جی مہاراج اچارن کر دے گئے بھائی منی سنگھ لکھ دے گئے اس بیڑھ دا نام کہ گیا دم دم اے صاحب بیڑھ اے جڑی پرکاش مان ہے انہوں کہنے دم دم اے صاحب دی بیڑھ ایک کرتار پردی بیڑھ دا اتارا نہیں ہے کرتار پردی بیڑھ جی لیا ہے او دچ گروہ تے ایک بہادر صاحب جی مہاراج جی رچنا نہیں ہے گروہ تے ایک بہادر صاحب جی رچنا جی جوڑی ہے اے گروہ گوبن سنگھ جی لیا ہے تے کرتار پرسا والی بیڑھ دے چھو او او تھاں خالی پئی ہے جتے ہون تو سی گروہ تے ایک بہادر صاحب جی مہاراج جی بانی بیگ لیا ہے کدی جا کے درشن کرنا او تھاں خالی اپنی ہے اس تھاںہ دی پورتی کی تھی گروہ گوبن سنگھ جی مہاراج نے بیڑھ تیار ہو گئی دمد میں صاحب دے بیڑھ کہلائی گئی کہیں تو میری مراد ہے کہ دو سو سال بعد لکھی گئی قرآن پن سو سال بعد لکھی گئی بائی برد پندرہ سو سال بعد لکھے گئے بیڑھ سو سال بعد قرشن دے بول جڑے بھیتا او لکھے رشی بیڑھ گیا سنگھ بڑا فرق پہ گیا ماتھاں ایک سال دے چی فرق پہ گیا گا کسی لی گل ایک سال بعد لکھو فرق پہ جائے گا پھے پندرہ سو سال بعد لکھو سال بعد لکھو کتنا فرق پہ جائے گا ہو بہ ہو اوریجنل اگر بہانی کوئی گرنگ ہے جگت دچ موجود ہے تو صرف گرو گرنگ صاحب جی محراج نے سیکھ جگت نے اس گلدہ ماں ہے باقی کدرے تھا انہوں نہیں ملے گا سب کچھ مشرت ملے گا سب کچھ مکس ہو گئے کوئی بہت ساریاں ایسیاں گلدہ نے تو سچائی پہ پوریاں نہیں اتر دیاں ویدہ دے چلی بہت ساریاں ایسیاں گلدہ نے جو بچیں آنیاں ہیں تو کھما کرنی قرآن دے چلی بہت کچھ ایسا ہے جو سچ دے پہ پورا اتر دائی میں ایک دن تیرہ صفحہ اس لئے جد پڑے مولوی عبدالغنی نے اس لئے ترجمہ دیتا ہے تو میں حیران ہو گیا کہ میں کوئی دھارمک گرنت پڑھ دا پہاں یا بوچڑ خانے دی کتھا پہاں پڑھ دا وہ دچ لکھیا سی کہ جڑا حاجی آوے حاج کرنواستے وہ ضرور قربانی دے دے پر قربانی دین لگیاں انہوں خیال کرنا چاہیدہ بیل لنگنا نہیں ہونا چاہیدہ بکرا کانا نہیں ہونا چاہیدہ اٹھ لنگنا نہیں ہونا چاہیدہ او دے جسم دے داغ نہ ہوگئے او دے جانوراں دیں پہچان لکھی ہو اسی ہے بھئے قربانی کرو او تیرہ چودہ شخصے پڑھ کے میں ٹھک کر دیتی میں کہ یہ دچ کھا دی گیاں دی گل رب دی پراپتی دی گل اے دچ صورت شبت دی دی گل ہے اے دچ گیان دی گل دی گل ہے اے دچ دھرم دی دی گل ہے اے دچ پرماتمہ پراپتی دی گل ہے اے دچ بلکل عام سنسار دی گل ہے جو میں بوچڑ خانے دا گیان لینا ہوگئے ہیں پر میں ارز کراں یہ محمد صاحب دے بول نہیں ہو سکتے انہوں دی زندگی بڑی اچھی سے انہوں دی بول نہیں ہے لکھے گئے انہ دو سو سال بعد اپنی طرفوں کچھ جوڑ دیتا گیا ہے کچھ گٹا دیتا گیا ہے بائبل دیچ اپنی طرفوں کچھ جوڑ دیتا گیا ہے کچھ گٹا دیتا گیا ہے ویدان دیچ اپنی طرفوں کچھ جوڑ دیتا گیا ہے کچھ گم ہو گیا ہے کچھ ختم ہو گیا ہے پندرہ سو سال جو لنگ ہے کچھ کھو گیا ہے سو سال بعد گیتہ لکھی گئی کچھ کھو گیا ہے کچھ جوڑ دیتا گیا ہے اے مان سکھ جگتنوں میں گروبانی نہ کھوئی ہے نہ جوڑی گئی اور ایک ایک شبد نال گنتی لکھی گئی ہے گنتی تو سی دیکھا نا گنتی چل دی اور گنتی چل دیئے تین طرح ایک الوکری ایک پڑھن دا گاٹھ لوکاں کل وقت ہے تین طرح دی گنتی چل دیئے ایک شبد تلے تین تین گنتیاں ہوں گیا ایک گنتی تے اے چلے گی کہ بقیدہ نمبر وار ایک لڑا شبد ہے دو جائے پی جائے پندر ماں ہے یا بیس ماں ہے ایک گنتی تے اے چلے گی پھر جی محلے پہلے دا وہ شبد ہے تو پہلے پادشاہ دا ایک اتماع شبد ہے اس راغ لے چھوٹھا شبد ہے یا پنج میں ہے یا چھوٹھا جو ہے چھوٹھا ہے پنج میں پادشاہ دی پھر الگ گنتی شروع ہو جائے گی یہ نومے پادشاہ دے شبد چلنگے وہ پھر الگ گنتی چلے گی ایک تیسری گنتی چل دیئے کہ اس شبد دیچ پندیاں کتنی آنے اس شبد دیچ پند کتنی آنے اے بھی گنتی چلے گی تاکہ کوئی بدھاوے نہ کوئی گھٹاوے نہ گھٹاوے نہ گھٹایا جا سکتا گنتی چل دیئے کہتا نال گنتی چل دیئے اور گنتیاں تن تن چل دیئے اور پھر صدھائی گروہ ارجن دیم جی مہاراج آپ کراندے ساں جو لکھ دیتا نا گنتی بھی لکھ دیتی شبد بھی لکھ دیتے پھر پاہی گرداز جی نا کہنے ساں پھر پاڑ ہونا سی سوننا پھر پاہی گرداز جی پڑھ دے ساں گروہ ارجن دیم جی مہاراج سون دے ساں پھر کہنے دے ساں نا لکھ صدھ اے صدھ کر چڑے انہیں صدھائی ہو گئی انہیں دیچ گلتیاں کر دیتی لگا ماترہ بھی اتنے دھیان دے نال گروہ ارجن دیم جی مہاراج نے اے بیڑ لکھائی اتنے دھیان دے نال گروہ ارجن جی مہاراج نے اے بیڑ دمگمیں ساو دیچ لکھائی سکھ جگتنوں اے مان ہے کہ ساڑے کل گروہ بھی اپنی بانی ہیں نہ اے دیچ کچھ جوڑیا گیا ہے نہ اے دیچ کچھ گھٹایا گیا ہے بھائی منی سنگ نوں ایک شنکہ پیدا ہو گئی کہنے لگا میرے پادشاہ تُسھی نومے پادشاہ گروہ کے ایک بہادر سہب دی بانی پہ درج کر دیتی پر تُسھی اپنے ہی نہیں درج کی پہ اور اپنی بانی تُسھی واقع لکھ رہے ہو انہوں گروہ ارجن صاحب دیچ درج نہیں کر گیا کیا تھڑے خیال گروہ نانک دی نال نہیں مل گئے کیا تھڑیاں ویچاراں گروہ تے ایک بہادر سہب دی نال نہیں مل گئے کیا تھڑا سزان پہ گروہ ارجن دیجی مہاراج نال میل نہیں کھان گا وکھرے کیوں لکھ رہے تُسھی اپنے بول کیوں نہیں درج کی پہ تو گروہ گروہ بین سنگھ کہیں لگے منی سنگھ اے گل نہیں ہے کہ میں گروہ نانک تو کوئی وقہ یا میرے خیال انہانا لسائمت نہیں دسنگرند دیچ ایک بول ہے گروہ گروہ بین سنگھ جی مہاراج بھن بھن سب ہوں کر جانا ایک روپ کن ہوں پہ جانا جن جانا کہ نہیں صد پائی بن سمجھے صد ہاتھ نہ آئی بھئے لوگاں نے وق وق کر کے جانے ہیں اے گروہ نانک ہے اے گروہ ارجن دیو جی نے اے گروہ حرق بن صاحب نے اے گروہ طاق بعد صاحب نے اے گروہ گروہ بھاک کر کے جانے ہیں لوگاں نے وق وق کر کے جانے ہیں اور اگرے بھی لوگاں نے وق وق کر کے جانے ہیں یہ سیکھاں گروہ گروہ بین سنگھ کہاں فرخہ تے نو پتا ہے ایک دس ہتے ایک کوئی ہے بین بین سب ہوں کر جانا ایک روم کن ہوں پہچانا جن جاناتے نہیں صد پائی بین سمجھے صد ہاتھ نہ آئی جنہ نے اس گلنوں جانے ہیں کہ دس ایک نے ربی صدی انہوں ملے گی انہوں نے انہوں ملے گا جنہوں نے وق وق کر کے جانے ہیں پلے کاک نہیں پیانا بلکل نہیں پیانا منی سنگھ نے سوال پیدا کرتا پادشاہ تسی اپنی بانی وق کیوں لکھ رہے ہیں تو گروہ گوبین سنگھ جی مارا ہے جب میں منی سنگھ گال سننا گروہ گرن ساہب دے وچ نیرول برحم دی وچار ہے عیشور دی گل ہے اکال پرک دی گل ہے گروہ گرن ساہب دے اپیحاس نہیں ہے تسی لبنا چاہو گرنانک دا جنم قدوں ہویا کتھے ہویا انہ دے ماتابتہ دا کینا سی انہ دی اولابدہ کینا سی انہ دی پتنی دا کینا سی گروہ گرن ساہب دیچ نہیں لکھیا کڑے شہر دیچ او پرگٹ ہوئے قدوں او پرگٹ ہوئے نہیں لکھیا گروہ جنگ دے جی مہراج قدوں پرگٹ ہوئے کڑے شہر دیچ پرگٹ ہوئے انہ نے کی کی کارنامیں کی تے انہ دی پتنی دا کینا سی انہ دے بچے کنے سن گروہ گرن ساہب دیچ نہیں لکھیا گروہ گرن ساہب اتحاسک گرن تھا نہیں ہے اے برحم دی بانی اکال پرک دی بانی جیسے میں آوے خسم کی بانی تیسڑا کریں گیانوے لاغ گرگوبن سنگھ کہنے لگے منی سنگھ اے برحمدی ویچار ہے اکال پرک دے بولنے اے دیچ میں اپنے بچن نہیں درج کرنے بھئی کیوں تھوڑے بچن اکال پرک دے بچن نہیں سیبکن نے گالے اتنی ہیں کہ گرگرن صاحب جی معراج برحمدی بانی برحمدی کتھا تھے میں کچھ اپنی کتھا بھی لکھیے اپنی بچتر ناٹک دیچ گرگوبن سنگھ جیدی اپنی کتھا اب میں اپنی کتھا بکانو تب سعادت جہیں بھید موئے آنو اتحاس ہے او سارا اتحاس ہے اپنی کتھا ساہب کہنے میں اپنی کتھا بکانو پرماتما دی کتھا دیچ نہیں لکھنا یہ برابری ہو جائے گی کتھے میری کتھا کتھے رب دی کتھا منی سنگھ سوال کر بے پادشاہ تسی اپنی کتھا آپ کیوں لکھ دے رام دی کتھا تلسی نے لکھی بالمیک نے لکھی سری کرشن دی کتھا رشی بید بیاس نے لکھی کبھی نروتم نے لکھی سورداس نے لکھی تھوڑی بھی کوئی کتھا لکھ دے دے گا تھوڑا جیمل چرطر بھی کوئی لکھ دے دے گا تسی اپنی کتھا آپ کیوں لکھ دے گا تو پتا تھے گرگو بن سنجی مہارکی کہنے میں منی سنگھ رام دی کتھا جو تلسی لکھن بیٹھا ہے تو لکھ دیاں لکھ دیاں اس نے رام نو بھگوان کہہ دیتا ہے سری کرشن دی کتھا سورداس تے نروتم جد لکھن لگا ہے ویاس جد لکھن لگا ہے پھر لکھ دیاں لکھ دیاں اتنا ایک کرشن نو بھگوان کہہ دیتا ہے میں نو در لگ لگ میری آتما کم دی ہے کوئی سکھ میرا اتحاس لکھے تے بہتی شردہ دے چاہ جائے تے میں نو بھگوان کہہ دے گے میں نو رب کہہ دے گے اے میں نو گوارہ نہیں ہوئے گئے تے میرے صدان تو الٹ گل ہوئے گی اس واسطے میں اپنی کتھا آپ لکھنا میں جگت نو دسنا چاہنا میں کون ہاں میں ہوں برم پورک کو داسا دیکھن آئے ہو جگت ماسا اور صاحب کہہ دیکھا جو ہم کو پرمیسر اوچر ہیں تے سب نرک کنڈ میں پڑے جڑا میں نو پرماتما آکھے گا میں نو رب آکھے گا کم بھی نرک لچ جائے گا میں تو ادھا سیو کا میں تو ادھا داسا میں بھگوان نہیں ہوں میں پرم پورک نہیں ہوں میں رب نہیں ہوں میں رب دی گل کرن والا رب دا مارک دسن والا رب دے مارک کے توڑن والا میں رب نہیں ہوں تے جڑا میں نو رب آکھے گا کم بھی نرک دس جائے گا انہی کرری گل کہہ دیتی ایسے وقت ہندوستان دی چوراسی رب موجود نہیں بھگوان موجود نہیں تو صاحب اتھے کہیں لگے کدھر کوئی شردہ دچ آوے کہ کدھر میں نو رب کہہ دے گا اے میں نو گوارہ نہیں ہوگے گا اے میں نو قبول نہیں ہوگے گی گل ایسے وقت کہ میں اپنی رچنا الگ لگ گئے ہیں اوہ دیچ اتحاس ہے کہ آپ سنو کے حیران ہوگو کہ دس درم دیچ بہتا اتحاس ہے بھگانی دا ید ہے جوڑے ید و ست قرآن لڑننا سارے جنگ دے حالات ہیں پھر اپنی جیون کتھا ہے برم دی وچار اکال پرک دی وچار تھوڑیاں بانیاں دیچنے ہیں جنہوں اسی جاپ ساز کہنے ہیں جنہوں اکال استد کہنے ہیں یا تھوڑا جہاں گیان پر بھوڑ کہنے ہیں باقی ساری بانی دیچ اتحاس اتحاس چلتا ہے اتحاست کتھا چل دی گئے جو جو ست قرآن نے کیتا جڑے جڑے جنگ لڑے نے اوہ سب کچھ اوہ دیچ جو ہے موجود ہے تو میں اس کے لئے ایسی گروہ برم صاحب جیم آرائیدی بانی دیچ اس پرپنچ میں ساچے نام کی وڑائی مت کو دھرو گمان رنچک ماتر بھی گماننا اے سچے نام کی وڑی آئی گئے پرماتمہ بھی جو حیقت ہے تو ہم گروہ برم صاحب جی مہاراج بھی جڑی بانی ہیں اے ساموہ دست دیئے کہ منوکھ نے پہنچنے سچ تک کہ میں پہنچے گروہ برمانک دیو جی مہاراج گل اوہ شروع کرے دھرم کھنڈ پہن پھر گیان کھنڈ پھر سرم کھنڈ پھر کرم کھنڈ پہنچے گا سچ کھنڈ دیچ پھر اپاشنہ کھنڈ پھر گیان کھنڈ محمد صاحب کے انہیں پہلے ہی شریعت پھر طریقت پھر معرفت پھر حقیقت انہیں انہیں ساریاں گلانوں میں کھولا تو میں دیکھ دیا کہ انہیں سما ہو گیا اے سواستے چونکہ تسی جن بھر کام کرنا ہے کہ آپ پاندے گھنٹا کتھا کر کے پھر بے لے کہ ساریاں انہیں نکمہ تھوڑی کری آپ پاندے آنے کمہ اے سواستے بار بار خیال آنڈا ہے کہ تھڑے کرت دیچ فرق نہ پائے تھڑے سمیں دیچ میں فرق نہ پاؤں اے جڑی گل میں ارمد کی تھی ہے انہوں کل میں پھر شروع کرانگا تاکہ سڑے ذہن دیچ گل ایک بیٹھ جائے کہ گرو گرن صاحب جی ماراج سانوں کے پھے پچھانا چاہتے سچ کھنڈ وسے نرنگار اسی پہنچنے سچ تک لین ہونے سچ دیچ جڑنے سچ دیچ سچ دیچ جڑیے کی کہیے سائیب کہنا پہلے دھرم کھنڈ پھر گعان کھنڈ پھر سرم کھنڈ پھر ک لم کھنڈ اے چار پڑاؤو نہیں ایتو لنگنا تے پنchwان پڑاؤو ہے سچ کھنڈ پھر اس دیچ چار سنگیاں تُس ہی اے وی فیصلہ کرنا کہ ایسی کبھی تے کھڑے ہیں دھرم کھنڈ دیچ کھڑے ہیں گیان کھنڈ دیچ کھڑے ہیں سرم کھنڈ دیچ کھڑے ہیں کرم خند دیچ کھڑے ہیں یا سچ خند دیچ پہنچ گئے ہیں یا پانی خند دیچوں کسے بھی خندتے نہیں کھڑے تیجے کسے خندتے بھی نہیں کھڑے تو اسی گرمت مارک دے پاندی نہیں ہوا اسی دھرم دے پاندی نہیں کھڑے برمی نے بڑے زور نال بھل کہہ دیتی پہلے کرم کاؤں گا پھر اپاشنا کاؤں گا پھر جعان کاؤں گا جعان تک جو پہنچ گیا رب تک پہنچ گیا حقیقت تک جو پہنچ گیا خداوں تک پہنچ گیا سچ تک جو پہنچ گیا وہ اکال پورک تک پہنچ گیا اے فیصلہ صاحب گرنانک دیو جی مہاراج کا کل اس در خودا جنرانہ کر دیں آگے چونکہ ہن میں گل لئی گھنٹا دیڑ گھنٹا میں پڑھا ہور لے جام آگے اے سواستے سمیہ بھی لنگنا نہ کرا بھل چک لئی کھما دی آچنا اور امید ہے آپ کل اسے طریقے وقت سے رہا کے درشن دے ہو گئے کہ میں اس گل نوں بھے چھیڑ بیٹھا رات تا وقت سے چل پہی گل تیس ہمیں اس دے چیز جو ہے لنگ گیا تو کل میں پھر اس داندرنات پڑھے سامنے رکھا ہوں گا اور میں اس وچار نوں بڑا ضروری سمجھ گا کیونکہ کم سے کم سانوں اتنا تے پتا ہوئے کڑی سٹیج پہ کھڑے ہیں سٹیج جانے ہیں جنہوں کئی کئی لگ پہن دے لیں کہ کبیر نوں نام دے انہوں سٹر دفعہ ہوئے جی باب فرید نوں ایک سو یک باری درشن ہوئے تو میں کہنے درشن پر ایک کوئی دفعہ ہو جانے بس ہو گئے پھر تو بندہ لین ہو جانا دریا سا گر دچ لین ہو جائے سا گر دچ سمندر دچ تو لین ہو گیا تو تھوڑی کہنے ہیں اے دریاء ہزار دفعہ لین ہوئے جی اے دریاء ستر دفعہ لین ہوئے جی اے دریاء پجاہ دفعہ لین ہو تے کہنے ہی غلف ہے جیدی صورت پر محطمان دے چلیئے انہوں گئے اسے ہو گئے انہوں درشن ہو گئے تو ہو گئے انہوں اس نے بچھڑنا تھوڑی ہے پر بچیاں والیوں کی کہانی آنے اسٹیج جانے تو انہوں پنجا دفعہ درشن ہوئے انہوں ساچ دفعہ درشن ہوئے ساچ دفعہ درشن ہوئے کوئی رب ویقتی ہے جو انہوں بار بار دیکھے گا ایک دفعہ جڑا بیکھ لگے ایک دفعہ جڑا جڑ جائے انہیں ٹوڑتا ملے آ ہوئے نہ بچھڑے جے ملے آ ہوئے سہبان دی بانی دا فیصلہ جڑا مل گیا نہیں بچھڑتا جڑا جڑ گیا نہیں ٹوڑتا جنہوں ہو گئے درشن انہیں ٹوڑتا تو یہ ساڑیوں سٹیجیاں نے جو ساہب گرنانک دنگی مہاراج جانکاری کرانے گے تو اس کو پتا بھی چلے گا کہ آپ ہاں کتھے کھڑے ہیں کل لگی کاراں تھوڑے سامنے پھان گے آج اتھے سماف کی بھول چکلے کھنا دی آچنا ججوش کے پتے پروان کرنے گیاں ندا ساگ گیاں ندا ساگ گیاں ندا ساگ گیاں ندا ساگ گیاں ندا ساگ